سلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکل ہری ایسے ہوں گے اپنے تمام اینمل دوستوں کو اپنے چینل فالٹ کوڈ ویدھ ہمسا میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ میں پاس ٹیوٹا کیمری ہے اور جو فالٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ بہت زیادہ کامن ہے لیکسز میں ٹیوٹا میں وہ مختلف گاڑی میں یہ آتا ہے یہ آپ دیکھیں گے تو لائٹ بلنگ کر رہی ہے اور اس میں ہمارے جو پارکنگ سینسر ہیں وہ کام نہیں کر رہے تو آپ سب سے پہلے جو اس میں ایرر ہے وہ آپ کو چیک کر رہوں گا یہ آپ دیکھیں گے فرنٹ سینسر انسٹالیشن انکمپلیٹ تو ریئر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ریئر سینسر انسٹالیشن انکمپلیٹ آپ ایرر اس پر گور کریں گے سی ون اے ایف تھری سی ون اے ایف فور اب یہ جب بھی ایرر آتے ہیں تو نارمل ہی ہوتا کیا ہے کہ آپ کو اس میں پروگرام چاہیے ہوتا ہے آپ اس کو پروگرامنگ کرتے ہیں تو آپ کا جو سینسر وغیرہ وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو میں بھی آپ کے سامنے کرتا ہوں یہ جی دیکھیں سپیشل فنکشن میں ہے اب جو ایرر آتا ہے وہ میں آپ کو چل کے آگے دکھاتا ہوں یہاں سے میں جی اپنا ڈیٹیکشن پر اوکے کروں گا اور یہاں سے اس کو کانٹینیو آگے کروں گا تو یہاں پر آپ انہیں گوھر کرنا ہے کہ کیا اس میں پرابلم آتی ہے یہاں سے میں اس کے اوکے کروں گا دیکھیں آپ نے یہاں پر بمپر ٹائپ سیلیکٹ کرنی ہے تو میرا جو میش گریل ہے یہ بمپر ٹائپ یعنی اس کے جو ڈیزائن ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ لائنو والا ہے یا پھر وہ جو جیسے شاید کی مکھیہ ہوتا ہے اس کا جالے طرح ہوتا ہے اس کو میش گریل کہتے ہیں تو دوسرا بار گریل بھی ہے تو یہاں پر میں دیکھیں جی کریل سینسر اسی ہی ہو یہاں سے اوکے کروں گا تو ٹرن آپ کا جو انجن ہے وہ آف ہونا چاہیے اگنیشن آن ہو چاہیے جی گاڑی سٹاپ ہونا چاہیے یہ سٹیرنگ آپ کا سیدھا ہونا چاہیے تو یہ ساری لوازمات آپ نے اوکے کرنی ہے یہاں سے جی میں اس کو اوکے کروں گا تو یہ اب نو اڈجسٹنگ پر یہ لے کے جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب جیسے ہی ڈلے کے جائے گا تو یہاں پر بمپر آپ نے سیلیکٹ کیا اور بمپر ٹائپ ٹو یہاں سے نیکسٹ کریں گے تو یہاں پر ایک ایرر آتا ہے وہ میں آپ کو چیک کر رہا تھا یہ دیکھیں جی اب میں پروگرام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ہمارا ایرر کیا آگیا لاز کمیونکیشن وید دا ویکل پریس اوکے ری انسٹالیشن دا ای سی او اور ریٹرن ٹو دا ٹاپ آف کرنٹ فانکشن اب ہمارا لاز کمیونکیشن ہو گیا اب یہ جب ایرر آتا ہے آپ کی گاڑی میں لیکشز اور ٹیوٹا اور ٹیوٹا لیکشز میں یہ سب سے زیادہ ایشو آتا ہے پرکنگ سینسر میں یہ ایرر کا تو اب جب یہ آپ کا ایرر آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس میں مین پرابلم ہوتی ہے اس ایرر کی وہ آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہ شروع کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے دوست کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا وٹس اپ گروپ جو ہے وہ اس کا لنک دے تو بھائی جیسے آپ کہیں سیلری پر کام کر رہے ہیں ویسے میں بھی ابھی سیلری پر کہیں ایک جگہ پر کام کر رہا ہوں اب میرے پر ستنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ڈیوٹی ٹائم سے نکال کر گروپ میں ٹائم دوں اب جب میں گروپ میں ایڈ لگوں کو کروں گا تو سب کے کوئیسٹن آئیں گے اب جب کسی کو جواب نہیں دوں گا تو سب لوگ سمجھے کہ بہت پتہ نہیں کونسا بڑا استاد ہو گیا کہ جواب ہی نہیں دیتا بندے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یعنی وہ حد کو متکبر بندہ سمجھ رہا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے پاس جب جتنا ٹائم ہوتا ہے میں اتنا کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو فال کے لیٹیو بنا کے دے دوں اور آپ کی ہیلپ ہو جائے جتنی میں ہیلپ کر سکتا ہوں میں آپ دوستوں کی ہیلپ کرتا ہوں اپنے فیس بک پر جہاں جہاں بھی ہوں جتنا ٹائم ملتا ہے میں اس میں آپ دوستوں کی ہیلپ کرتا ہوں اور ایک بات اور دوست کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ویزا دے دیں میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں بھئی میں جب کسی جگہ پر کام کرنا ہوں تو میرے پاس ایسی کوئی اپرچونٹی نہیں ہے آپ دوستوں کے لیے کہ میں آپ کو یہاں پر اپنے ساتھ رکھ سکوں تو کائنڈلی کائنڈلی ایسے کوئیسٹن جو ہیں وہ نہ کیا کریں کہ مجھے اپنے پاس بلا لیں ویزا دے دیں یہ میرے پاس نہیں ہے ابھی کچھ ایسی کچھ چیز جیسے کچھ اس طرح کا سیٹ اپ ہوگا تو میں آپ دوستوں کو حد بتا دوں گا کہ یار مجھے بندہ چاہیے یا میں لوگوں کو بلا رہا ہوں یا کہیں لگا رہا ہوں جواب پر تو چلتے ہیں ویڈیو کے جانب ٹیرر میں دو وجہ ہوتی ہیں یہاں تو اگر آپ کو کوئی سینسر حراب ہوگا تب یہ ایرر آئے گا یا پھر آپ کی وائرنگ حراب ہوگی تب یہ ایرر آئے گا تو اس گاڑی میں کیا پرابلم ہے وہ آپ کو چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں گے تو آگے والا بمپر جو ہے میں نے اس کا ریموو کیا ہوگا ہے یہ اس کا بمپر آپ دیکھ رہے ہیں آگے سے میں نے ریموو کیا ہوگا ہے تو اس کی میں نے وائرنگ ساری چیک کی ہے اب اس کی وائرنگ یہاں سے تھوڑی ڈیمی تھی تو یہ میں نے اس کو رپیئر کیا یہاں سے وائرنگ تھوڑی ڈیمی سی رپیئر ابھی کر دیا ابھی وائرنگ ساری آگے سے وائرنگ ساری ہوگی ہے اب آگے سے اور پیچھے سے جب بھی آپ کی وائرنگ ہوگی نہیں ہوگی تب یہ ایرر آئیتا ہے آگے سے اس کی وائرنگ ہوگی ہے اب پیچھے آپ کو چل کے چیک کراتا ہوں یہ جیس کا پیچھے کا بمپر میں نے اتارا ہوگا ہے یہاں سے آپ غور کریں گے تو یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ سینسر وان ہے سینسر وان سے ہماری آگے ساری کمیونکیشن ہوگی یہ سینسر جب تک آپ کا کام نہیں کرے گا تب تک آگے جو ہے ہمارا کرنٹ پلس جو ہے وہ سینسر کرنے ہی جائے گا تو یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے تو یہاں پر آپ غور کریں گے تو ایک وائر جو ہے وہ ہماری ٹوٹی ہوئی ہے یہ وائر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائر ہماری ٹوٹی ہوئی ہے یہ والی یہ آپ گوھور کریں گے تو ایک وائر جو ہے یہاں سے ہماری ٹوٹی ہوئی ہے اب یہ لگے گی نہیں تو کمیونکیشن ہوگے نہیں آگر نہیں جائے گا تین وائریں из میں ڈریکٹ آ رہی ہیں دیکھیں پیچھے اس کی تین وائر ہیں یہ تین وائر ہیں یہ یہ تین وائریں سب سے پہلے اس میں جا رہی ہیں اس سینسر میں جا رہی ہیں اب تین پھر اس کی آگے پورے پورے سینسر میں جائیں گی تو اب اس کی میں وائر لگاتا ہوں اور بعد میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہ پین میں نہیں ڈالتا ہوں یہ ٹیوٹا کی پین ہے تو یہ آپ کو ائر فلو کے گریب میں مل جائے گی تو ابھی میں نے اس کی وائر لگا دی ہے ابھی آپ کو چیک کراتا ہوں جس کا پروگرام کر کے جب بھی آپ کا سینسر بھی کوئی پرابلم کرے گا تب بھی جا کے یہ پروگرام جو ہے وہ نہیں ہوگا تو یہاں سے میں جی اگنیشن آن کرتا ہوں اگنیشن آپ دیکھیں آن ہے یہاں سے جی میں اکے کروں گا پھر بیک جاؤں گا کوٹ چیک کروں گا ایرر آپ کو دیکھیں یہ آگے والا چلا گیا یہ آپ دیکھیں صرف ایک ایرر آئے گا سی وان اے ایف فور ریئر سینسر انسٹالیشن انکمپلیٹ یہاں سے جائیں گے سپیشل فنکشن میں یہاں سے سٹیرنگ ایڈیسٹ میٹ میں یہاں سے اکے یہاں سے بھی اکے کریں گے یہاں سے میں اپنا جو ہے وہ بمپر ٹائپ سیلیکٹ کروں گا یہاں سے اکے آپ علید علید بھی کار سکتے ہیں علید علید بھی یہاں دو آپشن ہیں آگے والے کی بھی کلیبریشن علید ہے پیچھے والے کی بھی علید ہے اگر آپ دونوں کی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر جا کے آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا جو میں نے کیا ہے یہ آپ دیکھیں یہ ریئر کا ہے بمپر کا سینسر ہے اور یہ فرنٹ کے سینسر ہے تو آپ علید علید بھی کار سکتے ہیں تو میں کلیرنس سینسر اسی اوپر کروں گا کیونکہ میں دونوں کی جو ہے کلیبریشن دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں سے جی دیکھیں نو اڈجسٹمنٹ آ رہا ہے جی تھوڑا سا ٹائم لے گا یہاں سے بمپر ٹائپ سیلیکٹ ہوگی ہماری یہاں سے جی ٹائم لے گا تھوڑا سا پہلے یہاں پر لاس کمیونکیشن آ رہا تھا ایرٹ کا تو ابھی دیکھتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں گے تو لاس کمیونکیشن کا ایرر نہیں آ رہا ابھی آگے ہم نے ویلیو پوٹ کرنی ہے یعنی کہ سینسر کا جو ڈیٹیکشن ہے وہ کہاں پر کونسی ڈگری پر ہم نے سیکٹ کرنا یہ آگے آ جائے گا تو یہ ریفرنس ویلیو ہے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں 3.12 سے 9.6 تک آپ دے سکتے ہیں تو یہاں پر میں جی 5 ادھر دے دیتا ہوں 5 ادھر دے دیتا ہوں یہ آپ اپنا جو یوزر مینوال ہے اس حساب سے بھی آپ دے سکتے ہیں یہاں پر میں یہ پہلے آگے والے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں فرنٹ لیفت فرنٹ رائٹ پہلے کارنر والے تھے یہ فرنٹ کے چار فرنٹ کے اور چار ہی جو اس کے ریورس کے ہیں وہ ہیں تو یہاں پر بھی یہ ریورس کیا چکے ہیں اب یہاں فور فور لگا رہا ہوں تو یوزر مینوال کے حساب سے اس کو آپ لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پر فور فور سیلیکٹ کر رہا ہوں یہاں سے جی اس کو نیکسٹ کروں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ٹائم لے گا تو یہاں پر دیکھیں سینسری ڈیٹیکشن سٹیرن اڈجسمنٹ ابھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یہاں سے میں جی چیک کروں گا ایرر تو دیکھیں یہ جو ایرر آ رہا تھا یہ فرنٹ سینسر کمیونکیشن کا ریئر کا یہ دونوں جو ہے وہ ابھی کلیر ہو چکے تو یہ ایک ایرر آتا ہے ابھی میں ٹیسٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو لائٹ آ رہی تھی ریورس کی یہاں پر وہ لائٹ بھی چلی گئی ہے بلکل تو یہاں پر جی میں اس کو آگے کروں گا تو گاڑی کو سٹارٹ کر لے تم تازہ تھوڑا سا یہ آپ کو ساؤنڈ آ رہی ہوگی آگے کی بذر کی اس میں آواز آ رہی ہے تو یہ آگے ایک چیز رکھنی پڑے گی کیونکہ میرے پاس کوئی سیکرنڈ آدمی نہیں ہے ادھر کھڑا ہوا جس طرح میں کہوں کہ یار اس کو آگے چیک کر آئے لیکن یہ ساؤنڈ آ رہی ہے تو یہ نہیں کہ یہ کام کر رہا ہے اب ریورس لگاؤں گا تو یہ آپ ریورس دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آگے دیٹیکشن ہو رہی ہے آگے میں ایک ڈبا رکھ کے آئے ہوں ابھی اور ریورس پر میں کرسی رکھ کے آئے ہوں تو یہ دیکھیں ابھی دیٹیکشن یہاں بھی شوہ کر رہا ہے تو الحمدللہ ہمارے لئے پرابلم آ رہا تھا وہ بلکل کلیر ہو گیا ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارہ ہار رکھیں اللہ